بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہم کہہ رہے ہیں ایک فرسٹ ویئر کا بیسک سٹیٹسٹکس شیپٹر نمبر ٹو کا فرسٹ نمبر سکسٹین ہے ایکسپین دا کنسٹرکشن آف آف فرپلسی ڈسٹیویشن یا فرپلسی ڈسٹیویشن آف کس طرح کنسٹرک کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہیں ادھین ایکسرسائز سے ریلیٹڈ پسٹنس چاہیے ہوتے ہیں جہاں انہیں ایک ہی ایکسرسائز کے سارے پسٹنس چاہیے ہوتے ہیں اور انہیں نئی ویڈیو ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یوٹیوب پہ جا کے اونلائن مہتھ لیرنگ لکھنا ہے جب آپ اونلائن مہتھ لیرنگ لکھیں گے اس طرح آپ کے وہاں سے میرا چینل بھی آ جائے گا اور کوئی بھی ویڈیو بھی آ جائے گا آپ اس چینل پہ کلک کر لیں یا اگر آپ میری کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے پریکٹ وہاں سے میرے چینل پہ آنا ہے اور ایکزیمپل آپ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو سے آپ ذرا سا نکچے آئیں گے تو یہاں پہ سائٹ پہ یہ دیکھیں تھوڑا سا لرنگ نظر آ رہا ہے یہاں پہ بیپل ویسا آپ کو ایک آئیکن نظر آئے گا اونلائن بیانت لرنگ کا آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے جب آپ اس چینل پہ کلک کریں گے تو آپ ریکٹ اس طرح کے جو ہے وہ پیچ پہ پہنچ جائیں گے اب یہاں سے آپ تھوڑا سا نیچی آئیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ساری یہ پلیلسٹ پڑی ہیں یہ بیچلر کی سٹیٹ ہے اس کا پارٹ وان پارٹ وو کے سارے آپ کو نوٹس مل جائیں گے کمپلیٹ بوک کے کیلکلس و دانالائنگ چو میٹھو کے کمپلیٹ ٹوٹس آپ کو مل جائیں گے میتھامیٹکل میتھڈ کے ڈسکریٹ میتھ کے ٹھیک ہے اس کے پاس فرسٹ ویر کی بیسک سٹیٹ ہے اس کے آپ کو نوٹس مل جائیں گے سیکیڈر کی میتھ کے ایٹی ایس پیپر آپ کو مل جائیں گے آئی کو ٹیٹھ کا میتھ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری ڈیفرنٹ ویڈیوز ہوئے آپ کو کمپلیٹ اریڈ ویڈیوز بسٹر میں مل جائیں گے ساری اب آتے ہیں کوسٹن کی طرح کس سے بھی کونسے ڈسٹیویشن کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ میتھرڈ یہ ہے کہ ہم فارمولا لگاتے ہیں سرمولا لگاتے ہیں لگ آپ نے کبیٹا کرنا ہوتے ہیں سب سے بھی یہ سب سے بھی سپرکی کرنے ہوتے ہیں سب سے زیادہ پیٹا کرنے ہوتے ہیں سب سے بڑی سپرکی کچھوں بھی بھی چھوڑی سپرکی سے سے بھی بھی مل جائیں گے اسے چھوڑے جائیں گے جوٹی چیل چوجی کرنے ہوتے ہیں تو آپ بس انٹرول آجاتا ہے کلاسز کا رول نمبر 3 ہے آپ کے پاس کلاسز مست بی انکلوسیف اینڈ ڈون اوور لیپک یہ جو ہمارے پاس کلاسز ہیں وہ سپائسیک ہوں ٹھیک ہے جیسے 1 to 10 ہو 11 to 20 ہو ٹھیک ہے ان میں ایک جیسے جو ہیں وہ اتنا ملتی ہو یہ نیکی یہ نہ ہوئیے 1 سے 11 تک جاری ہے تو اگلی 9 سے 20 تک جاری ہے 9 10 11 1st کلاس میں بھی آ رہا ہو 9 10 11 2nd کلاس میں بھی آ رہا ہو ایسا نہیں ہوتا یہ آپ نے اس چیز کو دیخان میں رکھتا ہے نیکسٹ پسی نمبر 17 ہے write down a sequence of steps that can be followed to assist in prepping a frequency distribution that provide a good representation of class scores اس کے یہ والے steps ہیں array the ungroup data جو group data ہے اسے آپ سب سے پہلے arrange کر لیں determine the number of classes آپ نے کتنی classes بنانی ہے decided on the width of each class ہر کلاس کی width کتنی ہو ٹھیک ہے لیمٹ کیا ہواPO آپ نے کفہ سے start کر لیں زیرو سے start کر لیں 10 سے start کر لیں 15 سے start کر لیں record class frequencies آپ نے کلاس frequencies کو record کرنا ہے میں نے اسی چپٹر کی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بطایا ہے کچھا آپ نے اس کی دیفینیشن کی تھی اس ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا نیکسٹ پسٹن ہے ڈیفنشیٹ بیٹرین گروپ ڈیٹا اور انگروپ ڈیٹا گروپ ڈیٹا جو ہوتا ہے اسے ہم خود سے ارینج کر لیتے ہیں جبکہ انگروپ ڈیٹا ہوتا ہے وہ صرف کلاسی صرف جو ڈیٹا پلک کرتے ہو پہلی دفعہ اسے کلاسیفائیٹ نہیں کیا گیا ہوتا وہ انگروپ ڈیٹا کہلاتا ہے لیکن اسے آپ کے کہتے ہیں ڈیزار کارل رو ڈیٹا اور ابزوریشن اسے ابزوریشن بھی کہتے ہیں اور رو ڈیٹا بھی کہتے ہیں لیکن جب آپ ان ابزوریشن کو کلاسیفائیٹ کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ کلاسیز بھی پھر کونسے ڈیسٹیپوشن اس کی دے لیتے ہیں تو آپ کے پاس گروپ ڈیٹا کہلاتا ہے آپ کے پاس آجے گا یہ جو ویالیوز ہیں یہ آپ کے پاس انگروپ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے سیمپل ابزوریشن جب آپ ان کی کلاسیز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے کلاسیز میں چینج کر لیتے ہیں اس طرح کہ 1 سے 4 تک ہمارے پاس 2 ویالیوز ہیں اس ڈیٹا میں یہ میں نے جنرل ہی بھی ایسے لی ہے یعنی کہ فرض کیا ہے اس میں سے میں نے دیکھ کے بھی لی آپ فرض کرتے ہیں کہ 1 سے 4 تک ہمارے پاس 2 کلاسیز ہیں 5 سے 9 تک 7 ویالیوز آرہی ہیں 10 سے 3 تک 6 ویالیوز آرہی ہیں یعنی کہ جو آپ اسے کلاسیفائی کر لیتے ہیں تو یہ گروپ ڈیٹا ہو جاتا ہے جبکہ جو بیسی ایبزرگیشن ہمارے پاس ہوتی ہیں سیمپل اسے را ڈیٹا کہتے ہیں ایبزرگیشن کہتے ہیں یا انگروپ ڈیٹا کہتے ہیں question number 19 ہے Define relative frequency distribution if frequency of a class is divided by the sum of frequencies we get our relative frequencies اب کیا ہے اگر کسی بھی کلاس کی frequency جیسے میں نے آپ اسے 1 سے 4 تک ہمارے پاس 5 اسے total number of frequencies اس ساری frequencies کا sum کر کے آپ کسی بھی ایک کلاس کو اس total sum of frequencies پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں relative frequency for example دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس different classes ہیں جس کی frequency 1 کی 6 ہے 5 ہے 4 ہے 10 ہے اور آپ اس total frequencies کا sum کریں تو آپ بس 25 آ جاتا ہے اب ہر کلاس کی frequency یعنی کہ آپ 6 کو 25 پہ ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہے یا آپ 5 کو 25 پہ ڈیوائیڈ کریں 4 کو 25 پہ ڈیوائیڈ کریں آپ یعنی کہ ایک کلاس کی frequency کو total number of frequency پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس relative frequency کہلاتی ہے next ہے the total of the relative frequency is equal to 1 اور جب آپ ان ساری سے ہر کلاس کی relative frequency نکال لیں جب آپ کے پاس answers آئیں گے جب آپ ان کا sum کریں گے تو وہ ہمیشہ equal to 1 کی ہوگا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ proportion added discussions اور probability relative frequency جو ہے وہ proportions بھی کہلاتی ہے اور discussion اور probability بھی کہلاتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں who shall call the probabilities of the class ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہر کلاس کی probability ہے اور کہ probability بھی ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے اب the idea of relative frequency is helpful in illustrating the basis lessons اور probability relative frequency جس چیز میں ہماری مدد کرتی ہے یہ basic lesson کو سمجھ دے میں ہماری مدد کرتی ہے next ہے what is mean by cumulative frequency distribution accumulative frequency show the number of all the values up to specific upper limit جو cumulative frequency distribution ہوتی ہے وہ ہر جو ہمارے پاس frequency distribution ہوتی ہے اس کی upper limit کو show کرتی ہے we can form of frequency distribution for all the classes by counting the number of values falling below each upper limit ہم کیا کرتے ہیں ہر جو ہمارے پاس frequency distribution کی value ہوتی ہے اس پر اگلی frequency distribution کو add کرتی ہے جو total آتا ہے اس سے اگلی frequency distribution کو add کرتی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس frequency distribution یہ less than frequency distribution ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس frequency given ہے ٹھیک ہے اب first frequency 5 add ادھر ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس frequency پہلی وہ ویسے ہی آ جاتی ہے اب یہ جو اگلی frequency ہے اس میں ہم یہ والی frequency جو ہے وہ add کرتے ہیں 5 میں 1 add کریں تو آپ کے پاس آجے گا 6 پھر یہ جو 6 آتا ہے اس میں یہ اگلی frequency ہم add کرتے ہیں 6 اور 3 آپ کے پاس آجے گا 9 پھر اس 9 میں ہم یہ والی frequency add کرتے ہیں cumulative frequency نکالتے ہوئے 6 اور 9 آپ کے پاس آجے گا 15 ٹھیک ہے اور اس 15 میں پھر آپ یہ last value add کرتے ہیں تو آپ کے پاس 15 میں 2 add کریں تو آجے گا 17 اب دیکھیں آپ ان ساری frequencies کا sum کریں تو آپ کے پاس آجے گا 17 ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ہمیشہ cumulative frequencies اور یہ جو cumulative frequency last value آتی ہے اور جو یہ value آتی ہے یہ equal ہوتی ہے next ہے write a short note on cumulative frequency distribution آپ simply اوپر والا بھی اس میں لکھ سکتے ہیں اور یہ الاد بھی لکھ سکتے ہیں explain the percentage frequency distribution آپ نے frequency distribution کی percentage بتانیا ہے percentage frequency distribution is obtained by dividing each frequency by the total number of observation and multiply the resulting proportion by 10 کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہر frequency کو اس کے total numbers پر divide کرتے ہیں اور 100 سے multiply کر دیتے ہیں یعنی کہ اس طرح ہم نے اس کی percentage for frequency distribution نکال لیا جائے کس چیز پہ تو 5 کو ہم کیا کریں کیا کریں گے divide کریں گے 17 پہ اور multiply کرنے کے 100 سے دیکھا ہے تو یہاں پہ آپ کی اس کی percentage frequency آجائے گی پھر 1 کو divide کریں گے 17 پہ multiply کرنے کے 100 سے تو اس کی percentage frequency distribution آجائے گے اس طرح 3 کو ڈیوائیڈ کریں گے 17 پہ 6 کو ڈیوائیڈ کریں گے یعنی کہ جیس کلاس کی ہم نے percentage سے نکال لی ہو اس کو ہم total number of value پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور multiply 100 پہ کر دیتے ہیں تو percentage frequency distribution sometime we have observation in pair and each pair is obtained as a result of observing two variables at the same time the height and the weight of a student in a class میں observe two mark of rate frequency distribution some type what is the difference that we observe pairs in pairs like example you take a student weight height one student weight and height one student observe what is the difference between and univoreate frequency distribution and vibrate frequency distribution اب جب آپ ایک single variable دیکھ رہے ہیں یعنی کہ student height height and width width then you bivoreate frequency distribution next is short non cross table and contingency table now the table is brown and black eyes cross table and contingency table which is high level and total income level middle low you see one different persons here contingency table and total column two things row cross c contingency table is just a black and brown eyes and frequency i just define the term tabulation if you arrange row and column then tabulation tabulation tabular 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 جب آپ رو اور کالم میں کسی بھی ڈیٹا کو آرینج کر لیتے ہیں تو وہ ٹیبولیشن فارم ہوتی ہے ٹیبولیشن فارم میں کیا ہوتا ہے ڈیٹا جلدی ریڈ ہو جاتا ہے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس پر کوئی بھی اسٹیٹیکل ورک کر سکتے ہیں آسانی سے اس کا مین، میڈیا، مورڈیاں جو بھی آپ نکالنا چاہتے ہیں ایزیلی نکال سکتے ہیں جب کسی بھی ڈیٹا کو اس کی کوالٹی وائز آرینج کریں یا کوانٹی وائز آرینج کریں کسی ایک کریکٹر کو لے گی تو یہ ون میں سگل ٹیبولیشن یا ون میں ٹیبولیشن کہلاتی ہے جب آپ اس پر زیادہ ویس دیکھتے ہیں اس کی زیادہ چیزوں کو بدے نظر رکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹو وی کلاسیفیکیشن یا ٹو وی ٹیبولیشن کہلاتی ہے نیکسٹ ہے رائٹ ڈاؤن ڈا جنرل رول آف ٹیبولیشن ٹیبولیشن کے رول لکھنے ہیں جو ٹیبل ہے وہ آپ کے پاس چھوٹا ہونا چاہیے سپل اور آسان ہونا چاہیے پروپر ہیڈنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں سب ہیڈنگ بھی آپ دے سکتے ہیں ایک ہیڈنگ کے اندر جیسے کہ آپ ہیومن دیکھ رہے ہیں اندر میل اور فیمیل بھی دے سکتے ہیں اس کے میئرمنٹ کے یونٹس دیکھنے ہیں وہ کلیر منشن ہونے چاہیے کہ آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں اس کی جو ہیڈنگز ہیں وہ آپ کے پاس کلیر ہونی چاہیے یعنی کہ جو سے آپ کو ریکوائر ہے کیا چاہیے ٹائٹل ہوننا چاہیے ٹیبل کا ہے جس میں آپ نے بریف کیا ہو اگر ممکن ہوسکے تو آپ نے بریف کیا ہو آپ کے دیٹا ٹیبل کا ہے آپ کے پاس میئرمنٹ ہونے چاہیے یونٹس کے ٹیبل مینشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے رو اور کولمز علیدہ علیدہ کلیر ہوں کہ آپ رو میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور کولم میں کیا چیز مینشن کر رہی ہیں جو چیز آپ کے پاس ریکوائر ہے اس کا فوڈ نوٹس ہونے چاہیے سورسز نوٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے یعنی کہ جب آپ پر ٹیبل بنا رہی ہوں تو آپ زیرو سے آوائیڈ کریں یعنی کہ کلاسز بنا چاہیے آپ اس میں زیروز نہیں لیں گے کوشش کریں ڈیٹا ون سے لینے ڈیسکرائب دا مین پارٹ آف ٹیبل ٹیبل کے مین پارٹس ہم کباس ٹائٹل بوکس ہیڈ اور کولم کیپشن رو کپشن بوڈی آفتہ ڈیٹا ڈیفینشیئیٹ بیٹوین بوکس ہیڈ ڈیٹا کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ٹیبل کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس پر ہم دو ہیڈنگ دیتے ہیں اس کی رو کی اور اس کی کولم کی جو ہمارے پاس کولم کیپشن ہوتا ہے وہ بوکس ہیڈ کے ہلاتا ہے جبکہ جو رو کیپشن ہوتا ہے وہ سٹرپ کے ہلاتا ہے جب بھی ہم ٹیبل بناتے ہیں اس کا ٹائٹل دینے کے بعد جو ایکسٹرا چیزیں ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں جو یعنی کہ میڈ کو حصہ ہوتا ہے ٹیبل کا ہم کے پاس پری فیکٹری نوٹ کے ہلاتا ہے اور جب لازٹ ہم لیتے ہیں اس کے جو لازٹ پر ویریس پوائنٹس ہوتا ہے جو ٹیبل کو کلیر کرتے ہیں کہ اس نیبل میں کیا گیون تھا وہ آپ کے پاس جو ہے فوٹ نوٹ کے ہلاتے ہیں سمپل بار ڈائیگرام ہے ملٹیپل بار ڈائیگرام ہے کمپوننٹ بار ڈائیگرام ہے پائی ڈائیگرام ہے نیکسٹ ہے آپ اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ اٹریکٹیب ہوتا ہے آپ دماغ میں اسے آسانی سے محفوظ کر سکتے ہیں ایک دفعہ اگر آپ کے مائن میں آ جاتا ہے تو آپ ایزی لی اس پر کوئی بھی پروسیس کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ آپ اسے ایزی لی جو ہے اپنے مائن میں اس کا کوئی بھی ریزائل نکال لیں کسی دوسری چیز ساتھ اگر آپ نے کمپیر کرنا ہے ایک ہی وقت میں تو آسانی سے کر سکتے ہیں اور ڈائیگرام ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کنزیومرز کو آسانی سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں میری آج یہ ویڈیو یہی تک کی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی رگی اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی اس چینل کو اپنے فرنڈز کے ساتھ کلاس فیلو کے ساتھ سٹیٹ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے ٹیچرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر اس بندے تک یہ چینل پہن سکے جن کے لئے سٹارٹ کیا گیا آپ ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ